قرآن سے میرا تعرف عجیب و غریب طریقے سے ہوا میں بہت چھوٹی تھی جب میرے فانوں کو میوزک سے لگاؤ ہو گیا تھا مختلف میوزک اور کلاسیکل اوپرا کے ریکارڈ پہروں میری سماعت کو لوریاں دیتے رہتے چنانچہ میری اوبر گیارہ ورس کی تھی جب ایک روز محض اتفاق سے میں نے ریڈیو پر عربی موسیقی سن لی جس نے دل و دماغوں کو سرجت کے ایک عجیب احساس سے بڑھ دیا لتیجہ یہ ہوا کہ میں فرصت کی لبنوں میں بڑے شوق سے عربی موسیقی سنتی یہاں دکھے ایک وقت آیا کہ میری پسند اور ذوق کا دارہ ہی بدل گیا میں اپنے والد کے ذات میو یار کے شامی صفارتہ خانے میں گئی اور عربی موسیقی کے بہت سے ریکارڈ لے آئی انہی وے سورہ مریم کی بے حد دل نواز اور فردوس گرش تلاوت بھی تھی جو امی کلسوم کی نہایت سیڈیلی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی اگرچہ مجھے ان کے مانی تو سمجھ نہیں آتے تھے لیکن عربی زبان کی آوازوں اور شوروں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور صورت مریم کی صلاوت تو مجھے مسہور کر دیتی تھی عربی زبان سے اس گہرے لگاؤں کی کا نتیجہ تھا کہ میں نے عربوں کے بانے میں کتابیں بڑھنا شروع کی خود سن عربوں اور یہودیوں کی تعلق پر ڈونڈون کر کتابیں حاصل کرتی اور دیکھ کر بہت ہیران ہوئی کہ اگرچہ عقائد کے اعتبار سے یہودی اور عرب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں مگر یہودی عبادت خانوں میں فلسطینی عربوں کے خلاف زبردست زہر اگلا جاتا ہے ساتھی عیسائیوں کے روئے نے مجھے بہت مایوس کیا میں نے یہودی اور عیسائی عبادت خانوں کو بہت قریب سے دیکھا اور دونوں کو وہ نافقت اور پدی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے پایا میں اصلاً یہودی تھی اس لئے یہودیت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا کہ اسلام تاریخی دوار سے اس کے بہت قریب ہے تو فطری طور پر اسلام اور عربوں کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا اور عربی زبان کی محبت نے اس شوق کو اور زیادہ کر دیا 1953 کے موسمِ گرمہ میں میں صفت بیمار پڑ گئی میں صاحبِ فراش تھی جب ایک شاہ میری والدہ نے پبلک لائبری جاتے ہوئے وہ اس سے دریافت کیا کہ میں کوئی کتاب تو نہیں مگانا چاہتی میں نے قرآن کے ایک نصفے کی فرمائش کی وہ آتے ہوئے جورج سیل کا ترجمہ لے آئی اور یہ قرآن سے میرے رابطے کی ابتداء ہوئی قرآن مجھے بائبل کی بےہمگم کہانیوں کے لیر مربوط مربوطے سے کچھ ہی بہتر نظر آیا مگر میں نے اس کا مطالعہ ترک نہ کیا اور اسے تین دن اور رات تقریباً مسلسل پڑتی رہی یہاں تک کہ تھک کر ادن ہوا ہو گئی اسی عرصے میں میں نے ایک اور قرآن کا نسخہ مگایا جو ہی میں نے اس کتاب کو کھولا ایک زبردست انکشاف ہوا زبان کا غزن اور بیان کی فصاحت مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی اس نسخے کے شروع میں ہی ترجمہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ قرآنی مفیم کو جیسا کہ عام مسلمان سمجھتے ہیں انگریزی زبان میں پیش کرنے کی کوشش ہے اور جو شخص قرآن پر یقین نہیں رکھتا اس کا ترجمہ کا حق ادا کرنے ہی کر سکتا دنیا کا کوئی ترجمہ عربی قرآن کی جگہ نہیں سکتا اسی لئے میں فورن سمجھ گئی کہ مجھے جارج سیل کا ترجمہ ناغوار کیوں لگا تھا مانے کے بعد جو میں سیت یاب ہوئی تو میں اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ پبلک لائبری نیو یارک میں گزارنے لگی یہی پر مجھے پہنی مردبہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابی کے انگریزی ترجمہ کی چار جندوں کا تعریف حاصل ہوا یہ کلکتہ کے مولانا فضل الرحمن کی کاوش کا نتیجہ تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ حدیث کے متعلقہ حصوں سے شناسائی کے بغیر قرآن پاک کا مناسب علم حاصل کرنا موقع نہیں ظاہر ہے پیغمبر علیہ السلام جن پر براہ راست وہی نازل ہوتی تھی ان کی رہنمائی اور تشریح کے بغیر قلامِ الٰہی کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس لئے اس بات میں کوئی شک نہیں جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے دراصل وہ قرآن کے بھی ہنگر ہیں مشکات کے تفصیلی مطالعے کے بعد مجھے اس بات میں ذرا برابر شک نہ رہا کہ قرآن وہی الٰہی ہے اس بات نے اس عمر کو تقویت دی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قلام ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی دماغی کاوش کا نتیجہ نہیں میں بچپن میں موت کے صور سے فوزدہ رہتی یہ ہو بھی ہوتا گا آدھی رات کو میں موت کے ڈر سے زور زور سے چن لانے لگتی افسر والدین سے دریافت کرتی کہ مجھے موت کیوں آئیں گی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا تو وہ جواب دیتے کہ موت بہرحال اٹل حقیقت ہے مگر میڈیکل سائنس جس انداز میں طرف کی گھر رہی ہے این ممکن ہے کہ اس سے تمہاری عمر سو سال سے بھی زیادہ ہو جائے تاہم وہ زندگی کے بعد موت کی تصور کو سختی سے مسترد کر دیتے اور قیامت یا جنت و دوزد کو محض وہم گڑا دیتے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین اصلاحی آفتہ ہوتی تھے جو بڑی حد تک مسیحی معاشر میں جذب ہو چکتے تھے امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی غالب افسریت اصلاً روسی ہے مگر ہمارا گرانہ جرمن تھا ہم لوگ روسی یہودیوں کے طرح جبرت شدیت کے تحت نہیں نکالے گئے تھے بلکہ سو سو سال سے پہلے اقتصادی ترقی کی دلاش میں اپنی مرضی سے امریکہ آئے تھے جنانچہ میرے والدین اور جستدار اپنے عبادت خانوں کو عام یہودیوں کے برعکس سینہ غاد کی وجہے ٹیمپل کا آگر تھے جہاں عبادت بھی پروٹسٹن ایسائیوں کی طرز پر ہوا کرتی تھی مختصر یہ کہ سوائے شادی بیعہ کے بندنوں کے ہمارے گھر میں راستخل اقیدہ یہودیوں والی کوئی بھی فکری یا عملی بات نہ تھی میرے والد نے ایک برتمہ مجھے بتایا کہ دنیا میں کوئی قدر دائمی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے ہمیں بدست ہوئے حالات کے ساتھ خود کو بدل لینا چاہئے تو میں یہ دن نئیزے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور میری بیاس بڑھتی جلی گئی مجھے وہ چیز ملے جو ہمیشہ واقعی رہنے والی ہو اور خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو میری بیاس بجھ گئی اور مجھے مطلوبہ چیز مل گئی مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیک کام کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا اور دنیا میں اس کا کوئی صلح نہ ملے تب بھی آخرت میں اس کا انعام یقینی ہے قرآن نے بتایا کہ جو لوگ کسی اخلاقی ذابطے کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی حسندی کو پیش نظر نہیں رکھتے دنیا میں خواہو کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو مگر آخرت میں خسانے میں نہیں گے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ فضول اور بے فائدہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے راستے میں رکاورت بنتا ہو قرآن کی ان تعلیمات کو میرے سامنے میں وزید واضح اور روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا اور ان کے حیات سے مقدس آنے کیا جیسا کہ حضرت عائشہ نے ایک مردبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقے قرآن کے این مطابق تھے چنانچہ وہ قرآنی تعلیمات کا مکمل اکمل نمونہ تھے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکدس کا ایک ایک پہلو مثالی ہے ایک نوجوان کے حیثیت سے ایک باپ کی حیثیت سے ایک پروسی، ایک تاجر، ایک مبلغ، ایک دوست، ایک سپاہی، ایک فوجی جرنیل کے اطوار سے ایک فاتح، ایک مصنف، ایک قانون ساز، ایک حکمران اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے لحاظ سے وہ کتاب کی ہو بہو مثال تھے پیغمبر اسلام نے زندگی کا مقصد عائش پسندی نہیں بلکہ کامیابی قرار دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو شخص آخرت کی کامیابی کے لیے بل ارادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے جذباتی سکون کی نتیجے میں خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہزار مادی عائش کے بعد بھی نہیں ملتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی زندگی سے بے نیاز تھے وہ روز مرہ زندگی کی ضروریت کا خاص لحاظ کرتے شگفتہ مزاج اور خوش بیان تھے بوچو کے ساتھ کھیل بھی لیتے مگر اصل تو وجہ کے قابل انہوں نے آخرت کی زندگی کوئی سمجھا تھا اور مادی اور روحانی زندگی میں حد درجہ توازن پیدا کر دیا پھر ہوا یوں کہ میری اسابی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی اور میں برنکل ناکارہ ہو گئی ہر علاج ازمایا گیا ایک سال تک نفسیاتی اور طبیتوں نے ترکہ معالجہ ہوا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا دوسرے سال صرف نفسیاتی علاج پر اکسفہ کیا گیا لیکن مرز بڑتا ہی چلا گیا بلاخر مجھے دماغی امراض کے ایک حسبتال میں داخل کروا دیا گیا اور مجھے دو سال سے زیادہ عرصہ قیام کرنا پڑا ایک مرحلے پر آ کر ڈاکٹروں نے میرا معاینہ کرنا بھی بند کر دیا اور میری بیماری کو بلکل ناکابل علاج کنار دیا وگر کچھ ہی عرصے بعد میں موجزانہ طور پر شفایاب ہونے لگی میری شفایابی کو طبعی علاج معانجے کا انہوں نے منت قرار نہیں دیا جا سکتا نہ میری قوت ارادی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی میرا صحیح دیاب ہونا صرف اور صرف اللہ کے گرم کا نتیجہ تھا جب میں حسبتال سے واپس آئے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو عملا اپنی زندگی میں لابو کروں گی ابتدا میں میں نے اپنے طور پر نیو یار کے اسلامی مرکز میں مسلمانوں سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کی راہیں پیش کریں اور بڑی خوشی ہوئی کہ جن لوگوں سے میرا رابطہ قائم ہوا وہ بہترین لوگ تھے اب میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ اسلام دینے حق ہے اس سلسلے میں میرا رابطہ سعیدنا ابو اعلیٰ مدودی سے ہوا انہوں نے میرے ایک خط میں لکھا جس سوسائیٹی میں آپ رہ رہی ہیں وہ آپ کو اس عورت کی حیثیت سے کبھی قبول ہی نہیں کر سکتی جو حیثیت آپ کے پیشے نظر ہے وہاں تو آپ کی ہر خوبی کو خامی تصور کیا جائے گا اس مکتوب میں مولانا محترم نے فرمایا اگر آپ پاکستان آ جائیں تو یہاں اپنے آپ کو بہت سے ہم خیال لوگوں کے درمیان محسوس کریں گی پھر اسی طرح کچھ تقدروں کے بعد میں نے پاکستان آنے کا فیصلر کر لیا اس کے بعد میں نے نیو یارک سے ایک یونانی مال بردار بحری جہاد میں کراچی تک کا سفر کیا منزل مقصود تک پہنچنے کا یہی کم خرچ ممکن ذریعہ ہو سکتا تھا یہ سفر تقریباً چھے ہفتے تک جاری رہا جہاز کے مصابر اور عملہ کے نوکٹوں کے اخلاقی اور رہانی طور پر انتہائی بست لوگ تھے اس لئے سفر کے دوران مجھے زندگی کے بعد تنخترین ترجر بعد سے گزرنا پڑا اورٹ سوڈان میں تو مجھے اس قدر خطہ محسوس ہوا کہ اپنی تحفظ کی خاطر پولیس کی نورانی کی درخواست کرنی پڑی بہن حال سکنریہ پورٹ سوڈان اور جدہ میں میرے ساتھ مسلمان بھائیوں نے جو اس نے سلوک کیا اور باعث سے مسررت تھا اس سے میری قدورت کا غبارہ یا کونہ چھٹ کیا جب میں کراچی پہنچی تو وہاں مولانا مدودی کے احباب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بے حد خاطر مدارت کی چند روز بعد وزریہ جہاز کراچی سے لاہور آگئی اور وہاں مولانا محترم کے گھر قیام کیا میں مولانا کی بچوں کی ہم عمر تھی اس لیے مجھے اس گھر میں کوئی اجنبیت محسوس دا ہوئی کچھ عرصے کے بعد میرا نکاح جماعت اسلامی کے ایک سرگرم اور مخلص رکن محمد یوسف خان سے ہو گیا خان صاحب پہنے سے شادش ہدا اور بچوں والے تھے مگر میں نے اس تشتے کو مخوبے قبول کر لیا یہ جاہلیت کے ہر شیار کی نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہر سنت کی پیر بھی میرا مقصد حیات ہیں الحمدللہ میں اپنے گھر میں مسرد اور سکون کی زندگی گزار رہی ہوں اور آج تک کسی الجن یا پریشانی کا شکار نہیں ہوئی